السلام علیکم ویئرز you are watching on air abdullah اور میں ہوں abdullah sultani کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس جیسے کہ آپ لوگوں کو کل بتا دیا گیا تھا واتس ایپ گروپ کے اندر بھی اور آپ لوگوں کو واتس ایپ چینل پہ بھی رات کو بتا دیا گیا تھا کہ کل مارکٹ کریش کر سکتی ہے یہ ویک پورا مارکٹ کے لیے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ٹربل ویک بن سکتا ہے تو دیٹس آئی آج یہ ہوا مارکٹ تقریباً اپروکسی میٹ 296 پوائنٹ تک نیگٹیف چلی گئی تھی ایک وقت میں تقریباً 60,647 پہ کیسی انڈرڈ انڈیکس نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ تقریباً 61,065 کے انڈیکس پہ کلوزنگ دی ہے 1878 پوائنٹ نیگٹیف کے ساتھ اگر بات کریں تو 200 ملین کا والیم تھا اور ویلیو جس کی 9,793 ملین تھی تقریباً 9,793.52 ملین ہائی کی بات کریں تو 309 پوائنٹ جو ہے وہ مارکٹ نے ایک وقت کے اندر اپنا ہائی بھی دکھایا تقریباً اس وقت 62,634 کے قریب قریب مارکٹ جو ہے اس نے اپنا ہائی دکھایا لیکن مارکٹ کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہی جب مارکٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو مارکٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی سسٹینیبیلیٹی نہیں تھی مارکٹ بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اب اگر بات کر لیں والیم لیڈرز کی تو والیم لیڈرز کی اندر کیل تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیل جو ہے اس نے اچھا خاصہ جس کو کہتے ہیں ڈیکلائن دیا تقریباً 44 پیسے ڈیکلائن کے ساتھ 4 پہ 21 پیسے پہ کلوزنگ دی 50 ملین کا والیم تھا 7 پیسے مائنس کے ساتھ 1.21 پہ کلوزنگ دی OGDC کو لور لاک لگ گیا 134.20 پہ ہیسکول بھی تقریباً لور لاک کے قریب قریب بند ہوا 6.96 پہ PPL کو لور لاک لگ گیا 108.02 پہ FFL 8.90 کے اوپر کلوز ہوا لور لاک پہ پہل جو ہے وہ بھی لور لاک لگا نہیں لیکن لور لاک کی طرف ہی جا رہا تھا 21 روپے 50 پیسے پہ پہل جو ہے وہ سیل ہوا اس کے بعد دیکھا جائے تو سینرجی جو ہے وہ تقریباً 3.84 پہ کلوز ہوا 23 پیسے مائنس کے ساتھ اس کے بعد اگر بی او پی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً تقریباً بی او پی میں بھی تقریباً 4 پیسے کا منافع دیکھا گیا 6.14 پہ اس نے کلوزنگ دی پی آئی ہے 1 روپے مائنس کے ساتھ 9.39 کے اوپر اس نے اپنی کلوزنگ دی اور مارکٹ میں یہ بھی لور لاک کے اوپر بند ہوا اب آگے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مارکٹ میں ہونے کیا جا رہا ہے اور مارکٹ کی سیچویشن کیا دیکھیں آج کا وی لاغ بہت غور سے سننا ہے آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو میں آج آپ کو کیٹاگوری کے لیے باتیں بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے بہت دیان سے سننی ہے ویلکم ٹو لرن سٹاک ایکسچینج اگر آپ بھی پانچ ہزار سے پچاس ہزار روپے روزانہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارا کورس لرن سٹاک ایکسچینج جوائن کریں اس کورس میں آپ کو بائی سیل رینج ٹیکنیکلز فنڈیمنٹلز سپورٹ ریزیسٹنس اینالیسس پورٹ فولیو مینجمنٹ ڈیویڈنڈ بونس حاصل کرنے کا طریقہ اور بہت کچھ سکھایا جائے گا اپنی سکلز کو پولیش کریں اور ہمارے آن لائن کورس کے ذریعے کمانا سیکھیں سٹاک ایکسچینج کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کریں اور ہمارے ویٹسیپ چینل کو فالو کریں ہمارا آن لائن کورس آج ہی جوائن کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے ویٹسیپ چینل اور یوٹیوب چینل کو آج ہی جوائن کریں On Air with Abdullah ویٹسیپ نمبر 0322-4646-911 آج اگر دیکھا جائے مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سسٹین نہیں کر رہی تھی جو بھی ریٹ پہ آپ مال خرید رہے تھے نیچے جو خرید رہے تھے نیچے وجہ کیا تھی ایک تو آپ لوگوں کو کل منع کیا گیا تھا ہائی لی جس کو کہتے ہیں سٹرکلی منع کیا گیا تھا آپ ہمارا وی لاغ بھی نکال کر دیکھ لیں جو صبح اپلوڈ کی ہے رات کو اپنا جو ہمارا ویٹسیپ کا چینل تھا On Air Abdullah اس پہ بھی آپ کو کہا کہ آپ نے کائلی بائے نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہلاس ٹیبل ہوں گے ہم تب مارکٹ کے اندر انٹری لے لیں گے کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا تو لیکن زہری بات ہے کچھ ایسے پارٹسپینٹس ہیں کچھ اس طرح کے دوست ہیں جنہوں نے صبح بائنگ کر لی اور پھر وہ کافی پریشان بھی رہے تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ مارکٹ دیکھنا بند کر دیں یہ دو تین دن کے اندر حکومت ڈیسائیڈ ہو جے وقت ڈیسائیڈ ہو جے معاملہ ڈیسائیڈ ہو جے تب ہم لوگ جو ہے وہ مارکٹ کی طرف بڑھیں گے ایک تو یہ سیجیشن ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ذرا بتایا تو گینر بائے پرائیس کون کون سے تھے ابراہیم فائبر نے پرفارم کر کے دکھایا کریسنڈ کارٹن نے سادھگار انجیننگ نے ایم کو انڈسٹریز فیروز چرات فیکٹو پیکال اور پی اچ ڈی ایل جو پاکستان ہوتل ڈیولپمنٹ ڈیولپرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کو پرفارم کر کے دکھایا مارکٹ میں دیکھیں والیم بلکل نہیں آج ریزلٹ بھی آیا نیٹ سول کا آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ روپے ارننگ ہوتا نے شو کر دی ہے بہت اچھا ریزلٹ تھا لیکن نیٹ سول نہیں اٹھ سکا نیٹ سول تقریباً وہی بانوے کے قریب قریب گیا ایک آنوے روپے چون پیسے کے قریب قریب گیا صبح اس نے نائٹی تری کا آئے لگا لیا تھا ایٹی ایٹ سے ایٹی سیون سے دوبارہ اٹھا اور نائٹی ون کے قریب قریب اس نے اپنی کلوزنگ دی آنے والے وقت میں شاید نیٹ سول بہتر ہو جائے لیکن میں آپ لوگ کو پھر بتا رہا ہوں کہ نیٹ سول کا ریزلٹ آپ لوگ کی سکرین پہ آپ لوگ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو ایک بہت کٹیگوریکلی بات بتانے جا رہا ہوں دیکھیں ایک چیز دین میں رکھیں آپ کا ملک چلتا ہے فورن انویسمنٹ پہ آپ کا ملک چلتا ہے فورن ایڈ کے اوپر تو جب آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پلان تھا جتنا بھی نو مہینے کون کا پروگرام تھا وہ رول بیک ہونے جا رہا ہے کب آہ آہ مارچ میں تو آپ کو نیا آئی ایم ایف کا پلان لینا پڑے گا اور وہ ان کی شرائط پر ہوگا اور وہ شرائط بہت زیادہ اس طرح کی ہوگی کہ آپ کی جو انفلیشن ریٹہ ففٹی پرسنٹ تک چلے جانا ہے یہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کٹیگوریکلی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے میں آپ لوگ کو بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر پروپر وی لاغ بھی کروں گا اور پروپر انشاءاللہ اطلاع آپ لوگوں کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا بہت زیادہ مارکٹ پر امپیکٹ آنا ہے اس کی بات جو سب سے بڑی چیز ہونے جاری ہے مارکٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ حکومت کوئی نہیں ہے ایک سیاسی بہران بن گئے اب سیاسی بہران جب بنتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ملک جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جو سٹیبلیٹی ہے نہیں رہتی جتنے پروجیکٹس ہیں رک جاتے ہیں کام رک جاتے ہیں تو یہ اس وقت بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ایک پستی کی طرف جا رہے ہیں تو دیٹس آئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مارکٹ سے اگر آپ اپنے نقصان پر بھی ابھی ایگزیٹ لینا چاہتے ہیں لے لے ایگزیٹ لے کے تھوڑی تر ویٹ کر لیں انشاءاللہ نیچلے ریٹوں پر دوبارہ مال بائے کر لیں گے کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا کوئی مارکٹ کہیں نہیں جا رہی ہم بھی کہیں نہیں جا رہے لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اور کوشش کریں آپ لوگ کو بہت جس کو کہتے ہیں ایک بیٹر سی جیشن دینے جا رہا اگر آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ پڑی ہے کوئی اماؤنٹ پڑی ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ گولڈ کے اندر بائے کر کے گولڈ کی کچھ چیزیں خرید کے رکھ لیں یا گولڈ کے بسکٹس لے لیں یا گولڈ میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پٹھور پٹھور یوز کر لیں تو وہ بائے کر لیں تو آپ کو گولڈ آنے والے وقت میں ایک اچھا بینفٹ دے سکے گا ڈالر بھی آپ کا شوٹ اپ کر سکتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ مارکٹ کی اندر جو ہے وہ پوٹینشل بلکل نہیں ہے تو مارکٹ کی اندر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی ایسی انٹری نہ لیں جس سے آپ کو لاؤس ہو ہاں اگر آپ باٹا مارنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ باٹا مار سکتے ہیں تو آپ باٹا مار لیں لیکن وہ بھی کافی دیر آپ کو پتا ہے زیادہ دیر سلسٹین نہیں کرے گا تو کل شاید انسٹیٹیوشنز کی بائنگ آجائے یا مدارباز جو ہے انوالو ہو جائے لیکن وہ صرف مارکٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے ہوں گے اس کے بعد مارکٹ اگن چفل ہوگی تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے آپ کو میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے دیکھیں میں آپ کیٹاگوری کے لیے ایک بات سننے میرا پریویس وی لاغ دیکھیں اس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی لائیبیلٹیز آگے آ رہی ہیں رمضان آ رہا ہے پھر پاکستان نے چائنا کے پیسے دینے ہیں پاکستان نے ساری چیزیں کرنی ہیں یہ کردے یا تو جو ہے وہ رول بیک کریں یا پھر جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام نیا لے کچھ نہ کچھ جو ہے نہ انڈلج کرنا پڑے گا اس وقت جس کو کہتے ہیں اچھا خاصہ ہے ایک انجیکشن کی ضرورت ہے پاکستان کو اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو وقت کے اوپر اپ ڈیٹ کیا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ کل میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ یا آج شام کو ایک پروپر وی لاغ کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اندازہ ہوگا کہ محشت میں کیا ہونے جانا تھینکس آلوٹ ٹیون اپ ادھر